کیا ایرانی صدر کے زیر استعمال ہیلیکوپٹر جدید نہیں تھا؟ ہیلیکوپٹر میں سنکین خامیہ سامنے آ گئیں ایرانی صدر کے زیر استعمال ہیلیکوپٹر کی ساخ پر سوالات اٹھنے لگے بی بی سی نے ترک وزیر ٹرانسپورٹ کے بیان کو کوٹ کر کے بتایا کہ جس ہیلیکوپٹر میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ سفر کر رہے تھے اس کا سگنل سسٹم آن نہیں تھا یا اس کے پاس ایسا نظام نہیں تھا آب سے کے بعد جب ہیلیکوپٹر کے سگنل کو چیک کیا گیا تو اس وقت سگنل سسٹم بند تھا یا ہیلیکوپٹر میں وہ سگنل سسٹم تھا ہی نہیں بیلٹو آن ٹو ہیلیکوپٹر دراصل یو ایچ ون این ٹوین ہیلیکوپٹر کی ایک قسم ہے اور یہ ایک مسافر ہیلیکوپٹر ہے جسے ویتنام جنگ میں استعمال کیا گیا تھا یہ ہیلیکوپٹر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کینیڈین فوج کے لیے بنایا گیا تھا ایوییشن سیفٹی نیٹورک کی ویب سائٹ کے دعوے کے مطابق انیس سو بہتر سے دوہزار چوبیس تک بیلٹو آن ٹو کو لگ بھگ چار سو بتیس حادثے پیش آ چکے ہیں جن میں تقریباً چھہ سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ ایران کی اہم شخصیت کے زیرے استعمال ہیلیکوپٹر میں ایسی سنگین غلطی کیسے ہو سکتی ہے اگر حادثہ کسی وجہ سے تیکنیکی خرابی قرار دیا جاتا ہے تو کیا اڑان سے پہلے ٹھیک سے جانچ پرتال کی گئی تھی اہم شخصیت کے دورے اور سیکیورٹی کے لیے جدید ہیلیکوپٹر کیوں استعمال نہیں کیا گیا ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو صوبہ مشرقی آزربائیجان کے علاقے جلفہ میں اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی آزربائیجان اور ایران کی سرحت پر ایک ڈیم کا افتتاہ کرنے کے بعد تبریز واپس جا رہے تھے حادثہ کا شکار ہونے والے ہیلیکوپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے